آج ہمارے معاشرے میں والد اور والدہ کی شب سے زیادہ بے توکیری کس رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے بات تلہ ہے لیکن بات سچی ہے بیوی کی وجہ سے ہوتی ہے بیوی کی وجہ سے لوگوں شریع میں یہ بات نہیں کہتا کہ بیوی کا حق نہیں ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی موقع ملا تو گفتو کریں گے بیوی کے بھی بہت سے حقوق ہیں لیکن والدہ کا حق باپ سے اگر تین مرتبہ زیادہ ہے ایک اصول یاد کر لیجئے اللہ رسول کے بعد دنیا کے اندر عطاعت کے لائق سب سے افضل کوئی ہستی شخصیت ہے تو وہ والدین کی ہے اور بیوی کے لیے بیوی کے لیے یہ مردوں کی بات ہے عورت کے لیے اللہ رسول کے بعد عطاعت کی حق دار اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ اس کا خامند ہے اس کا شہر ہے اگر معاشرے کے اندر یہ ہارمنی یہ اصول و ضوابط لگو ہو جائیں معاشرے میں لڑائی جگڑا نہ ہو آپ بیوی کی وجہ سے والدہ سے مو بنائیں بیوی کی وجہ سے والد سے مو بنائیں نہیں اعتدال کے ساتھ چلنا ہے بیلنس کے ساتھ چلنا ہے یہ نہیں کہ بیوی کو بھی مار رہا ہے میری والدہ کی حدمت کر والدہ کی حدمت وہ اگر تیری بیوی کرے گی اس کا احسان ہے والدہ اور والد کی حدمت تجھ پہ فرد ہے تجھ پہ فرد ہے بیوی کے اوپر احسان ہے ہاں شوہر کی اطاعت فرد ہے شوہر حکم دیتا ہے میری والد والدہ کی اطاعت کرے تو اس کو ملازمہ نہ سمجھے وہ حسب استطاعت اس کی ذمہ داری ضرور اس کے اوپر لگائے لیکن اپنی والد اور والدہ کے لیے اپنی کمائی میں سے خادمہ کا انتظام کرے اپنی کمائی میں سے خادمہ کا انتظام کرے اگر اس نے والدین کی حق کو ادا کرنے اپنی کمائی سے ایک خادمہ مختص کر دے تاکہ گھر میں لڑائی جگڑا ہو ہی نہ سکے لوگو ماں باپ کا حق بیوی سے اس قدر فوق ہوتا ہے آج مرد بالعموم والدین کی حق تلفی یقین مانیے ہر روز مسئلہ مسائل سن سن کے اس بات سے آگے ہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ لڑائیاں گھر میں ساس بہو کے جگڑے سے ہو رہی ہیں جو بہو کے پوکے وہ بھی الگ بات ہے لیکن آپ کے سامنے شریعت کا ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی صاحب کا انبیاء کی سیرت سے بھی اصحاب رسول کی سیرت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر والد شرعی ادھر شرعی ادھر کے تحت اپنے بیٹے کو حکم دے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو بیٹے کے اوپر فرض اپنی بیوی کو چھوڑ دے کس وجہ سے ابراہیم اسماعیل کے گھر دیارت کے لیے آتے ہیں گھر آتے ہیں پوچھتے ہیں عورت کو دیکھتے ہیں حالات کیسے ہیں بہت برے حالات ہیں کیسا گزر اوقات ہو رہا ہے بہت بری طرح گزر بسر ہو رہا ہے بیابان ہے جنگل ہے پینے کو پانی میں پھل نہیں اچھا بیٹا اسماعیل آئے اس کو کہنا اس اس طرح کا بھدرگ آیا تھا اور کہہ گیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لیتا لوگوں اس کے اندر باپ کا حکم طلاق کا موجود ہے اور اسماعیل نے بعین اسی طرح اپنے باپ کے حکم کے اوپر عمل کیا اور بیوی کو تبدیل کر لیا پھر آئے بیوی سے حال پوچھا اچھی ذہن کی عورت اللہ کا شکر ہے جس حال میں بھی اللہ کا فضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب تیری چوکھٹ پختہ ہے اب تیری چوکھٹ اچھی ہے اس کو برقرار رکھی والد اگر حکم دے اور عبداللہ ابن عمر کے واقعے کے اندر بھی یہی بات پوشیدہ ہے جب طلاق کا حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشرا ہوا شرعی ادھر ادھر شرعی یہ نہیں کہ ساس اور سسر کو بہو بری لگی ساس اور سہر سسر کو بہو سے نراض ہوئے تو ان کو انہوں نے بچے کو کہہ دیا کہ اس کو طلاق دے دو ادھر شرعی ہونا چاہیے عیب شرعی ہونا چاہیے تب والد اور والدہ کوئی عیب شرعی دیکھے اور بچے کو حکم دے بیوی چھوڑ دو تو بچے کے اوپر فرد ہے بیوی کو چھوڑ دو شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے تو میری بہنیں بیٹیاں یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے حامدوں کو اس بات کے اوپر ہرگز نہ اکسائیں کہ وہ اپنے والدین جو ان کے لئے دعائیں کرنے والے ہیں جو ان کے لئے آہرت کا جنت میں جانے کا ایک سبب ہے کتنی حادیث موجود ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں ان کو بیان کرے گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ایک بات وہی جو کل لوگوں نے سوال کیا تھا بھائیو دوستو بیٹو بیٹیو بات یہ ہے کہ بچوں کا مسجد میں آنا ہر حال میں سر آنکھوں پہ سر ماتھے پہ لیکن والد اور والدہ ان کی حرکات سے غافل نہ ہو ہوتا کیا ہے بالعموم کہ جس کا ذاتی بچہ ہوتا ہے وہ اگر رو رہا ہونا اس کو تکلیف اتنی نہیں ہو رہی ہوتی لیکن ساتھ والے جو سن رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں وہ بیچین ہو رہے ہوتے ہیں ان کی نماز میں خلل پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی نے ہمیں وسیع جگہ دی ہے اس مرتبہ مردوں کے حال میں تو بچوں کا شور اس لیے بھی کام ہے پچھلا حال ہم نے بچوں کے لیے مختص کیا وہاں پہ ایک حادم ہوتا ہے ان کو سمجھاتا ہے لیکن وہاں پہ وہ دوڑتے رہتے ہیں ہمیں واض نہیں آتی ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے اس لیے وہ کھیلتے ہیں تو جو عورتوں میں بھی بچے ہوں میرا مشورہ یہ ہے میری ذاتی رائے ہے کہ جو بچہ عورتوں میں تین چار سال سے بڑی عمر کا ہے لڑکا ہے اس کو والد کی طرف بے دیا کرے تاکہ عورتوں کی جو ہر روز شکایت آتی ہے کہ شور بڑا ہے تنگ بڑا کرتے ہیں دوسری بات ہے ہم نے وہاں پہ خادمہ رکھی بھی ہے باہر ایک قسم کا پلے گراؤنٹ ٹائپ محول ان کو دیا ہے جو بچے ہیں وہ وہاں چلی جائیں جو بچے ہیں وہ والد کے ساتھ اس حال میں آجیں ہم نے پیچھے حال میں بچوں کا انتظام کیا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لئے بچوں کو مارنا جائز ہے یہ بات صحیح ہے اور درست ہے کہ تنیم و تربیت کے لئے مارنا جائز ہے لیکن ہمارے لئے عصوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ انس ساری زندگی نبی کریم کی حدمت کرتے رہے کہتے ہیں کبھی گلاس ٹوٹا کبھی وضو کا لوٹا ٹوٹا کبھی کوئی چیز ٹوٹی کبھی کوئی چیز ٹوٹی جب بھی ٹوٹتی میں نبی کریم کی طرف ڈر کے دیکھتا آگے سے نبی کریم ہمیشہ مسکر آ رہے ہوتے کہا ایک دن مجھے بڑا غصہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انداز بھی ایسا لفٹ نہیں کرا رہے تھے یعنی اردو میں جو لفظ ہی ہوتا میرے لفٹ نہیں تھے کرا رہے نبی کریم نے کہا کہتے ہیں میں چپکے سے باہر نکلا اور میں بچوں کے ساتھ کھیننا شروع ہو گیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک منائیں گے نہیں میں نبی کریم کی بات نہیں مانوں گا لوگو ایسا کوئی شفیق ایسا کوئی تربیت کرنے والا عصوہ تو یہ زندگی ہے یہ بات نہیں ہے سریعت سے ثابت ہے بچے کو ذرب لگانا مارنا میں اس بات کا انکار نہیں کرتا لیکن نبی کا عصوہ کیا ہے چپکے سے انس کے پیچھے جاتے ہیں آنکھوں پہ آدھ رکھ کے کہتے ہیں یا انیس انس کو انیس پیار سے اے میرے چھوٹے بیٹے اے میرے انیس کیا میرے کہنے پہ میرا کام نہیں کرے گا آقا آپ حکم دیں میں تو آپ کے کام کے لئے تیار تھا صرف اسی بات کا انتظار تھا کہ آپ مجھے منائے تو صحیح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک حاص پہلو بہت اہم ہے وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے پہلے بیان کیا افو درگذر معاف کر دینا معاف کر دینا معاف کر دینا نبی کریم کی زندگی بڑی بھی ہے آپ خود بتلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی ظاہرہ کیلے تھے ساری دنیا دشمنی تھی ہر دشمن کو معاف کیا کس انداز میں فتح مکہ ہوئی لا تصریبہ علیکم اليہو بلال بھی تیار ہیں سارے صحابہ جن کے اوپر ظلم ہوا جن کو تبتی ریتوں میں جلسایا گیا جن کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے جن کی پشتوں پہ کوڑے مارے گئے جن کو عذیتیں دھی گئی وہ سارے فتح مکہ کے موقع پہ تیار ہیں آج بدلوں کا دن ہے آج بدلے لیے جائیں گے آج بلال کی تلوار سے کوئی دشمن نہیں بچے گا آج میں فلا سردار کو فلا سردار کو فلا سردار کو سارے بظلوم صاحب بھی ہوش ہیں فتح ہو گئی عزت مل گئی اقتدار ملنے والے اب جس جس نے عذیت دی ہے ہم ان سے بدلے لیں گے نبی کریم اپنے صحابہ کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اعلان کرتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم اور میرے صحابہ اور میرے دوستوں اور میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں آج مجھے یوسف کا کردار نبانے دو آج میں اپنے بھائیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں آج کے دن ان کو کوئی عذیت نہیں دے گا کوئی دکھ نہیں دے گا کوئی گم نہیں دے گا اور جاؤ جو میرا سب سے بڑا دشمن تھا اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزاز دیتا ہوں یہ ہوشبری سناتا ہوں اس کے اسلام قبول کرنے کے بدلے میں کہ جو ابو سفیان کے گھر داہل ہو جائے گا آمان میں آ جائے گا جو کافر لڑنے والا جن کرنے والا تلوار اٹھانے والا ابو سفیان کے گھر داہل ہو جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو آمان دے دی جائے عبداللہ بن عبی کا بیٹا جب اس نے سنا وہ مسلمان تھا جب اس نے سنا میرے والد نے اتنے سخت الفاظ کہیں وہ اپنے باپ کو لوگوں یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی اور یہی عصوہ ہے یہی ہمارے لئے نمونہ ہے اپنے والد کو مدینہ کے رستے میں روک کے کھڑا ہے اپنے سگے باپ کو تُو نے یہ الفاظ کہیں اگر تُو نے یہ الفاظ کہیں سب سے پہلے معافی مانگ مجھ سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تُو نے معافی نہ مانگی میں بیٹا تیری گردن کو تن سے جدا کرتوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے کیا کہتا ہے آقا میں غیرت والا ہوں آپ کو بتا ہم اپنے والد کی حدمت کرنے والا ہوں میرا والد بھئی ایمان ہے لیکن میں نے اس کی حدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور میں چاہتا ہوں ایمان کو قبول کرے دل سے لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے والد کے قتل کا حکم جاری کرنا چاہیں جب بھی کوئی ایسا بیٹا پیدا ہو سکتے کوئی ایسا ایماندار پیدا ہو سکتے جب بھی حکم جاری کریں اس کے قتل کا تو مجھے عبداللہ کے ہو یعنی عبداللہ ابن عبیعی کے بیٹے کو حکم دینا وہ اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کریں وجہ کیا ہے وجہ بھی بیان کریں کہتے ہیں وجہ یہ ہے میرے اندر غیرت ہے آپ کسی اور صاحبی کو حکم دیں گے نا عبداللہ ابن عبیعی کے قتل کا وہ اس کو قتل کرے گا میری غیرت جاگے گی میں اس سے لڑوں گا میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کا ہون بہے گا میں جہنم میں چلا جاؤں گا میرا بیڑا گرک ہو جائے گا اس لیے جب بھی حکم دینا ہے مجھے قتل کا دینا ہے نبی کریم اس قرآنہ شروع ہو گیا کہا قتل کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے میری طرف سے معافی ہے